پرانا گھر ایک پہاڑی پر کھڑا تھا جو شہر کو دیکھ رہا تھا یہ برسوں سے خالی پڑا تھا اور کسی کو اس کے قریب جانے کی حمد نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ اسے ایک نوجوان عورت کے بھوت نے ستایا تھا جسے کئی سال پہلے وہاں قتل کر دیا گیا تھا ایک دن نوجوانوں کے ایک گروپ نے گھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہانیاں سنی تھی لیکن وہ ان پر یقین نہیں کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ گھر میں ایک رات گزارنے میں مزہ آئے گا اور دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہوا ہے نوجوان رات گئے گھر پہنچے اندھیرہ اور خاموشی تھی اور درختوں سے چلنے والی ہوا کی صرف آواز تھی وہ اندر گئے اور تلاش کرنے لگے گھر بڑا اور پرانا تھا جس میں بہت سے کمرے اور دالان تھے یہ مٹی اور موچی کے جالوں سے بھرا ہوا تھا اور فرنیچر چادروں سے ڈھکا ہوا تھا لیکن پھر کچھ عجیب ہوا وہ کمرے میں تھے جب انہوں نے اوپر کی طرف سے آواز آنے کی آواز سنی وہ سب جم کر سن رہے تھے شور پھر آیا یوں لگا جیسے کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہو ناومرو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ان کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں وہ بھاگنا چاہتے تھے لیکن وہ ہلنے سے بہت خوف زدہ تھے شور تھم گیا اور گھر میں پھر خاموشی چھا گئی نوجوان سانس رو کے انتظار کر رہے تھے لیکن اور کچھ نہیں ہوا آخر کار انہوں نے اوپر جانے کی حمد کی وہ آہستہ آہستہ سیڑیاں چڑھنے لگے ان کے دل سینے میں دھڑک رہے تھے جب وہ سیڑیوں کے اوپر پہنچے تو دیکھا کہ دالان خالی تھا انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کسی کا نام و نشان نہ تھا نوجوان تھوڑا سا آرام کرنے لگے انہوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے شور کا تصور ہی کیا ہے لیکن پھر انہوں نے اسے دوبارہ سنا سی کے چلنے کا شور اس بار ناومرو کو معلوم تھا کہ وہ اس کا تصور بھی نہیں کر رہے تھے ان کی پیروی کی جا رہی تھی وہ سیڑیاں اتر کر گھر سے باہر بھاگے جب تک وہ گھر میں محفوظ نہیں تھے وہ بھاگنا نہیں چھوڑتے تھے ناومرو نے کبھی پرتعودت گھر واپس نہیں جانا وہ بہت خوفزدہ تھے لیکن وہ اس رات جو ہوا اسے کبھی نہیں بھولے اگلے دن نوجوان پولیس کے پاس گئے انہوں نے پولیس کو ان آوازوں کے بارے میں بتایا جو انہوں نے سنی تھی اور انہوں نے انہیں بھوت کی کہانیوں کے بارے میں بتایا جو انہوں نے سنی تھی پولیس نے گھر کی چھان بیم کی لیکن انہیں کچھ نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ نوجوان شاید صرف چیزوں کا تصور کر رہے تھے لیکن ناومرو کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا سنا تھا وہ جانتے تھے کہ یہ گھر اڈا تھا جین تک پرانا گھر پہاڑی پر کھڑا ہے جو شہر کا نظارہ کرتا ہے یہ ابھی تک خالی ہے اور کوئی اس کے قریب جانے کی حمد نہیں کرتا کہا جاتا ہے کہ نوجوان خاتون کا بھوت آج بھی گھر میں بیٹھا ہے بدلہ لینے کی تلاش میں ہے